آج بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ میں نے بریک پہ جانے سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آج میرے جو مہمان ہیں پہلی دفعہ اس طرح سے کسی چینل پہ اپیر ہو رہے ہیں اور آپ کے بارے میں اتنا لمبا انٹرکشن ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو تفصیلاً یہاں پہ پڑھوں بیان کروں اور اس کے بعد میں آپ کی طرف آگے پڑھوں اسلامی سکولر ہیں عالم دین ہیں بزنسمن بھی ہیں بیشتر زندگی کا جو حصہ ہے وہ دینی خدمات میں صرف ہوتا رہا ہے دینی اسلام دعوت اسلامی کی مجلس شورہ کے اہم رکن ہیں دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے کئی شعبجات کے آپ ذمہ دار ہیں جن میں بطور خاص دعوت اسلامی کا جو ویلفیر ادارہ ہے ایف جی آر ایف اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے سترہ شعبجات کے آپ ہیڈ بھی ہیں جن میں فیضان آن لائن دار الفتح اہل سنت اور سوشل میڈیا وغیرہ آپ مدنی چینل کے سی او بھی ہیں میں بات کر رہا ہوں جی مجھے بڑی خوشی ہے دل سے مجھے خوشی ہو رہی ہے حاجی عبدالحبیب عطاری صاحب یہاں پر موجود ہیں اسلام علیکم حضرت اسلام علیکم دلی طور پر خوشی ہوئی ہے کہ پہلی دفعہ اس طرح آپ کسی چینل آپ کو دیکھا ہے میں نے پہلے گی اچھا روز ہوتی ہے حضرت تشریف رکھیں دو ٹائم ہوتی ہے دو ٹائم ہوتی ہے جی جی کیسے ہیں حضرت آپ چھاکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر ایک ارسہ دعوت اسلامی کے ساتھ اور الحمدللہ پچاس سے زائد ممالک کا سفر اور پھر اتنے لوگوں میں اسلام کی تبلیغ کرنا اور ماشاءاللہ ساتھ میں بزنس بھی دیکھ رہے ہیں کیسے مینج کرتے ہیں آپ یہ سب کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ چونکہ بچپن سے ہی دعوت اسلامی کا مجھے ماحول مل گیا تھا میرے فادر جو تھے وہ امیرہ علیہ سنت جو فاؤنڈر ہیں دعوت اسلامی کے ان کے دوست تھے تو اللہ ان کو جنت تصیب کرے تو ان کی وجہ سے میں بچپن سے ہی اس ماحول میں آ گیا اور چونکہ ہم میمن ہیں تو آپ سمجھتے ہیں میمن کی تو گھٹی میں بزنس ہوتا ہے تو اسٹارٹ اپ سے ہی ہم بزنس میں ہیں تو پھر اس کے بعد یہ کہ ابو نے سمجھایا کہ بیٹا بزنس تو سب لوگ کرتے ہیں آپ یہ یہ وارا کام زیادہ کریں یہ اصل بزنس کریں اصل بزنس ہے آخرت کا بزنس کریں تو چونکہ ہم دو بھائی ہیں تو اب میرے بھائی اور اب تو بچے بھی بڑے ہو گئے تو وہ بزنس دیکھ لیتے ہیں تو میری لائف کا زیادہ وقت یہاں گزرتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اگر آپ کے کاموں کی بلکہ میں اچھا رہا تھا کہ یورم میں ان کے دورے بہت زیادہ تبلیغ ہے تو یورپ میں جو اسلام تیزی سے پھیلا ہے ہی سب اس کے بارے میں کچھ بتائیں تاکہ ناویز میں سامین محضوظ ہو کہ یورپ میں اسلام تیزی سے پھیلا ہے جی تقریباً پچاس ممالک سے زائد اور آئیت ہی ناویز سب کا دیکھتے ہیں یو ایسے میں کبھی یوکے میں کبھی کنیڈا میں جرمنی میں مسلک کیسا تجربہ ہے آپ کا اس حوالے سے دیکھیں صرف یورپ میں نہیں اب تو تحقیق یہ بتاتی ہے the most growing religion on earth اس وقت زمین پر سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو ہمارا مذہب اسلام ہے سبحان اللہ کیونکہ جب جب اسلام کے خلاف بات کی جاتی ہے اسلام کے خلاف نیگٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ نیگٹیوٹی پھیلانے کی وجہ سے لوگ اس کی سرچ میں جاتے ہیں جتنا لوگوں کو جو لوگوں نے بہت سارے مسلمان کا کام ہے کردار ہے وہاں دعوت اسلامی کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے آئے دن ہمارے پاس یہ نیوز آتی ہے کہ پورے پورے گاؤں مسلمان ہو گئے نہ صرف یورپ میں بلکہ افریقہ میں میں سمجھتا ہوں یورپ سے زیادہ تیزی میں اسلام افریقہ میں پھیلتا ہے اچھا پھر ایک اور پرابلم کیا ہے کہ بہت سارے مذہب ضرور ہیں دنیا میں لیکن اللہ کی رحمت سے جو پریکٹسنگ ریلیجن ہے آج بھی ہم کہتے ہیں ہمارے اندر بدعامالی بہت ہے لیکن اسلام is the most پریکٹسنگ ریلیجن on earth یعنی اب آپ دیکھیں کہ آپ کا بھی بہت ٹریول رہا ہوگا کئی بلکوں میں غیر مسلموں کی عبادت گائیں خالی پڑی ہیں بلکہ میں ایک تو ایک جگہ گیا یورپ میں تو بہار وہ پامفلٹ بات رہے تھے کہ ہماری عبادت گاہ میں آئیں میوزیکل شو رکھا ہے ہم نے یعنی وہ اس چکر میں ہوتے کسی بہانے کوئی آ جائے ہماری بدعامالیاں یا ہماری دین سے دوری اپنی جگہ مغربی جو جمعہ کی نماز ہے اس نے مسلمانوں کو مذہب سے باندھ کے رکھا ہے پھر سال میں ایک بار جو رمضان آتا ہے جو بے عمل بھی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے وہ بے عمل بن کر اسلام سے کنیکٹ ہو جاتا ہے پھر اللہ کی رحمت سے حج آجاتا ہے حج میں لاکھوں مسلمان جمع ہو جاتے ہیں تو یہ جو اسلامی تہوار ہے نا فیصل بھائی شاید بکرائید ہو تو پھر قربانی کے نام پر شب برات آ جاتی ہے نبار ربیلوبل آ جاتی ہے تو الحمدللہ ہمارے جو تہوار ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہم دور چلے بھی جاتے ہیں تو واپس کھینچ کر ہمارے مذہب سے ہمیں کنیکٹ کر دیتے ہیں باقی مذہب میں ایسا نہیں ہیں لوگ آہستہ آہستہ اپنے مذہب سے دور ہو رہے ہیں اور اللہ کی رحمت سے اسلام جو بڑھتا چلا جا رہا ہے اور میرے آقا علیہ السلام کا دین ہے ہم سب کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے سبحان اللہ آج کے دور میں بھی دعوت اسلامی کی جو خدمات ہیں وہ جاری ہیں الحمدللہ اور آج کے دور میں بھی اگر میں بات کرتا ہوں تو آپ لوگوں کی یہ کوشش کتنی سکسیسفل ہوئی ہے اور دینی سٹرکچر آپ لوگوں کا کیا ہے ذرا وہ بھی سامنے آ جائے تو ذرا اچھا ہو جاتا ہے ویسے تو فیصل بھائی دعوت اسلامی کسی تعارف کی مہتاج نہیں ہے اللہ کی رحمت سے ڈیڑھ سو سے زیادہ ملکوں میں ہمارا الحمدللہ نیٹورک اور پیغام پہنچ چکا ہے ماشاءاللہ اور اللہ کی رحمت سے ہمارے اس وقت ٹوٹل ملائے ہیں تو دس ہزار سے زیادہ مدارس بن چکے ہیں جس میں مدرست المدینہ اور جامیت المدینہ مدرست المدینہ میں ہم حفظ قرآن کراتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں ناظرہ پڑھاتے ہیں اور جامیت المدینہ میں ہم عالم کورس کرواتے ہیں اور اگر ملائیں تو یہ ملا کر تقریباً ساڑھے چار لاکھ سٹوڈنٹس بنتے ہیں اللہ اکبر جو without fees look at the network that without fees 450,000 سٹوڈنٹس جو ہیں وہ الحمدللہ قرآن پڑھ رہے ہیں درست نظامی کر رہے ہیں ایک اور خوبصورت بات بتاؤں محمدللی شاہ بھائیز میری بات کی تائید کریں گے میں اگر شہر کراچی کی بات کروں تو آج سے 20-25 سال پہلے کراچی میں ترابی سنانے کے لیے حافظ نہیں ملتے تھے پنجاب سے ملانے پڑھتے تھے کیونکہ یہاں حافظ اتنے بنتے نہیں تھے آج دعوت اسلامی کی برکت سے ایک لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں سبان اللہ یعنی اگر میں کال کروں صرف حافظ قرآن کو کہ صرف اجتماع ہوگا پروگرام ہوگا and we are inviting only the حافظ قرآن تو ہمارے پاس پیسہ اسٹیڈیم نہیں ہوگا جس میں حافظ جمع کر سکیں ایک لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن اس امت کو دعوت اسلامی دے چکی ہے اور اس کی برکت دیکھیں کہ آج کراچی میں کونسا محلہ ہے کونسی گلی ہے بلکہ کونسی بلڈنگ ہے ہمارے ذمہ ہے یعنی دوسرے لفظوں میں روزانہ پچیس سے تیسزار لوگوں کو ہم کھانا بھی کھلا رہے ہیں ان کو ریائش بھی پروائیڈ کر رہے ہیں اچھا یہ تو ہو گیا ہمارے مداریس کی بات اب ایک بڑا پرابلم پتہ ہی کیا ہے فیصل بھائی دیکھیں آج سے صدیوں پہلے ایک پلان کیا گیا تھا کہ مدرسوں کو الگ کر دو یونیورسٹی کو الگ کر دو حالکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں تو ایک ہی انسٹیٹیوٹ ہوتا تھا جس سے ڈاکٹر بھی بنتا تھا جس سے علم بھی بنتا تھا سائنس دان بھی بنتے تھے ریاضی دان بھی بنتے تھے مسلمان آپ دیکھیں میتھمیٹکس کے ایکسپرٹس تھے مسلمان ڈاکٹرز بڑے مشہور ہیں انہوں نے دوائییں ہی جاتے ہیں آسٹر نالجز تھے لیکن وہ ایک ہی انسٹیٹیوٹ ہوتا تھا وہاں ہی دین پڑھایا جاتا تھا ایک پلان کے تحت یونیورسٹی ہیں الگ کی گئیں مدر سے الگ کر دیئے کہ مولوی صاحب بنوگے تو پانچ دس پندرہ ہزار کی تنخواہ ملنی ہے عالم بن جاؤگے ڈاکٹر بننا ہے تو یونیورسٹی میں جانا ہے ہم نے اس گیپ کو ریالائز کیا ہے اللہ کی رحمت سے ہم نے انگلیش میڈیم اسلامی سکول بنائے ہیں اور اس انگلیش میڈیم اسلامی سکول کا نام ہم نے رکھا ہے دار المدینہ ماشاءاللہ ڈیرڈ سو کے قریب ہم برانچز بنا چکے ہیں 34,000 اس کے سٹوڈنٹس ہیں نہ صرف پاکستان میں آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے مشکل ہے سکول کا نظام چلانا یوکے میں یوکے میں ہم نے الحمدللہ آف سیٹ سے لائسنس لے کر یوکے میں اپنے سکول بنا دی ہے مریکہ میں اپنے سکول بنا دی ہے ماشاءاللہ اور الحمدللہ 34,000 سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں پاکستان سے اپنے قومی اسمبلی اور سینٹ سے چارٹرٹ لے لیا ہے دار المدینہ یونیورسٹی کا اسلام آباد میں ہماری یونیورسٹی بننے جا رہی ہے فیصل اللہ میں کچھ مہینوں اور کچھ سال انتظار کر لیں آپ ایسے ڈاکٹر کو وزٹ کریں گے جو عالم دین بھی ہوگا ماشاءاللہ آپ ایسے انجینئر کو وزٹ کریں گے جو حافظ قرآن ہوگا پھر آپ بھی اپنے بیٹے کو اس انسٹیٹوٹ میں بھیجیں گے کہ میرا بیٹا پی ایسے ڈی بھی کر لے گا اور عالم دین بھی بن جائے گا تو یہ جو گیپ ہم اس کو کور کر رہے ہیں ہم سال کی چھے سو سے زیادہ مسجدیں بنا رہے ہیں اب ویل فیر کی بات کریں جب انشاءاللہ آپ سوال کریں گے میں کچھ دعوت اسلامی کا میں نے آپ کو چھوٹا سا یہ تحرف پیش کی ہے ہم پہلے ایسا ہے کہ ماشاءاللہ نمائش سے مدنی منلوں کا جو جلوس تاور تک سر ہی سر ہوتے ہیں تبی لبل کے موقع پہ تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں نا ساڑھے چار لاکھ سوڈنٹس تم کسی بھی روڑ پر جمع نہیں کر سکتے اللہ کی رحمت سے اتنی بڑی کونٹیٹی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھے میں جب یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا تو FGRF جو ہے اس کی اٹھان ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہے FGRF کس طریقے سے کام کرتی ہے let me explain you what is the you know abbreviation of FGRF پہلے تو اس کو بتا دیں پیزان global relief foundation یہ اس نام ہے ہمارا جس کو ہم نے short form FGRF کہتے ہیں ویسے تو دعوت اسلامی برسہ برس سے welfare کے کام کر رہی ہے لیکن جب یہ کوویڈ آیا تو اس میں بڑا ریالائز ہوا کہ ہماری massive following ہے ہمارے لاکھوں ملینز چانے والے ہیں ہم کیوں نہ مسلمانوں کی مدد کرنے والے کام میں بھی آگئے آئیں تو فیصل بھائی کروڑوں لوگوں تک ہم نے راشن پہنچایا خانہ پہنچایا not only in Pakistan ہم نے Kenya میں Nepal میں Bangladesh میں India میں even UK میں جو لوگ کیونکہ block down تو بڑا خطرناک تھا نا یورپ میں بھی تو جو لوگ گھر میں تھے ان تک ہم نے راشن پہنچایا دوائیں پہنچایا cash پہنچایا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر ہمیں احساس ہوا جو سب سے بڑا کام اللہ پاک نے ہم سے لیا جو میں سمجھتا ہوں خون دینے جاتا باقاعدہ بچوں کی طرف سے اپیل آئی کہ اگر ہمیں خون نہیں ملا تو ہم تو چلے جائیں گے دنیا سے 15 days میں ان کو بلڈ چاہیے ہوتا ہے اچھا مذہبی organizationز میں تھوڑا سا یہ اختلاف تھا کہ بلڈ دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں دعوت اسلامی نے سٹینڈ لیا ہمارے امیر علیہ سنت جو ہمارے پیرو مرشد ہیں موران علیہ السلام قادری صاحب انہوں نے اعلان کیا کہ تمام دعوت اسلامی والے باہر نکلیں اور خون دیں فیصل بھائی in the history of پاکستان کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 60,000 سے زیادہ خون کی بوتلے دی گئیں 60,000 سے زیادہ اس کو پورے پاکستان کے اداروں نے اپریشیٹ کیا گورنمنٹ نے اپریشیٹ کیا اور اب ہمارا ہمارا نعرہ کیا ہے کہ ہمارے اندر جب تک خونیں ہم خون دیں گے جب تک جب تک تو 60,000 خون کی بوتلے دی ہیں آپ ہم سے 60,000 خون کی بوتلے لے لیں اتنے چاہنے والے ہیں اللہ کی رحمت سے وہ ادارے والے بعض وقت منع کر دیتے ہیں کئی بار ہمیں فون آئے بھائی اترے لوگ نہ بیجیں اترہ تو خون رکھنے کی جگہ نہیں ہے صحیح بات ہے ہاں سٹاک کریں گے اس کو سنبھالنا اس کا ایک پورا پروسیجر ہے آچہ پھر اس کے بعد ایف جی آر ایف کو جب ہم نے یہ کام کیا تو ہم نے پھر گورنمنٹ سے رابطہ کیا کہ آپ ہمیں بتائیں ہماری اتنی بڑی فالوئنگ ہے تو انہوں نے بتایا کہ کلائمیٹ ڈس آرڈر بہت زیادہ ہے بارش آتی ہے تو رکتی نہیں ہے سلاب آجاتا ہے برف باری مری کی آپ کو یاد ہے کراچی کی بارش یاد ہے آدھا کراچی ڈوب جاتا ہے جی بالکل تو انہوں نے بتایا کہ بھئی فورسٹ کاٹ دیئے گئے درخت کم کیے گئے ہمیں درخت لگانے پڑیں گے ہم نے نعرہ لگایا فیصل بھائی پودہ لگانا ہے درخت بنانا ہے سبحانہ اللہ الحمدللہ چھبیس لاکھ پودے ہم لگا چکے ہیں سبحانہ اللہ اور اب ہمارا صرف یہ نعرہ نہیں ہے کہ پودہ لگا کے چھوڑ دیں گے ہم پودہ لگاتے ہیں اور ہم نے اونرشپ دے دی اپنے سٹوڈنٹس کو کہ آپ پودوں کا خیال رکھیں یہ آپ کا پودہ ہے جس طرح بچہ پالتے ہیں کسی کے باغ سے بڑھ جاتا ہے اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں جب دعوت صاحبین امیرہ لسنوں کے آواز دی تو خون دینے والے زیادہ تھے لینے والے ایسے ہی ہمیں داروں نے کہا بھی آہستہ آہستہ بیجی تو اتنے ساتھ ہیں لیکن یہ پودوں والا بھی بہت شجر کاری مہین یہ بہت شجر کاری اب آگے چلیں پھر آیا سحلاب جی پاکستان میں سحلاب آیا اب سندھ بلوچستان خیبر پختون خورب جو پنجاب کے ایریاز میں آیا اچھا ہمارا فیصل بھئی ایف جی آرہ پتہ ہے کیوں ڈیفرنٹ ہے باقی انجیوز سے باقی انجیوز چندہ تو جمع کر لیتی ہیں ان کے پاس کارکنان نہیں ہیں ٹھیک ہے نا ہمارے پاس دعوت اسلامی کے لاکھوں کارکنان ذمہ داران کہلے پورے پاکستان بلکہ ساری دنیا میں تو رائٹ اوے ریاکشن کرنا میں بڑا حسان ہوتا بہت کسی کو بھیجنا نہیں پڑتا تو جہاں سحلاب آیا ان گاؤں گوٹوں میں ہمارے اپنے لوگ مسجد میں موجود تھے علاقے میں موجود تھے فرم در ڈی ورڈ اگر کام شروع کر دیا فیصل بھئی تقریباً ساڑھے تین چار عرب روپے کا ہم نے کام کیا سحلاب میں اور اب بھی جاری ہے ہم نے راشن باتا اچھا پھر ہم نے مریضوں کے لیے میڈیکل دیا ہم نے جانوروں کے میڈیکل وہ لگائے کیمپ لگائے کیونکہ گاؤں گوٹ والوں کے لیے جانور جو ہے نا بچوں کی طرح ہوتے ہیں تو ان کا ہم نے علاج کیا پھر ایک اور ہم نے ریالائز ہوا گھر بھی ہم بنا رہے ہیں تقریباً بارہ پندر آزار گھر بنا رہے ہیں لیکن اس سے بڑا کام ہمیں سمجھ آیا کہ پانی نکالنا ضروری ہے فیصل بھئی اس وقت بھی لوگ پانی میں چھ مہینے ہو گئے ہیں سہلاب کو لوگ بھول گئے ہیں کیونکہ میڈیا تو نہیں دکھا رہا لوگ سمجھ رہے ہیں سہلاب ختم ہو گیا ابھی بھی ڈوبے میں لوگ ہم نے پھر وہاں پر پمپ لگائے پانچ ارب گیلن پانی ہم نکال چکے ہیں کروڑوں روپے کا ڈیزل لگا کر فورٹی تھاؤزن اپروکشی میٹلی ایکر زمین ہم نے پانی سے فارق کی ہے میں خود گیا تھا کھوڑوں گاؤں ہیں گمبٹ کے کڑی وہاں لوگ کہتے ہیں ہمارے قبرستان میں دفرانی پا رہے ہیں ہم چار مہینے ہو گئے اسکول میں پانی مسجد میں پانی ڈسپنسری میں پانی ہم ان کو اناج دے کر خوش ہو رہے ہیں ان کا پانی نکال دے وہ کام پر لگ جائیں گے نا تو ہم نے پھر پانی نکالنا شروع کیا اب یہ کام کر رہے تھے تو ترکی اور شام میں زلزلہ آ گیا جی بلک چونکہ ہمارا نیٹ ورک وہاں موجود تھا فیصل بھائی چھے تاریخ کو زلزلہ آیا ہے ویری نیکس دے میں وہاں پہنچا ہماری پوری ٹیم وہاں انڈک کرتی ہے موجود ہے ہمارے پانچ برکز آلڈیڈی ترکی میں موجود ہیں ہم ایک نئے لوگ نہیں بھیجنے پڑے ماشا لی ہم نے اعلان کر دیا کہ ہمارے سارے سنٹرز اوپن ہیں زلزلہ زدگان کے لیے ساری فیملیز کو ہم نے اپنے پاس لے لیا الحمدللہ اب ہم 5 ملین ڈالر کا ہم نے پروجیکٹ بنایا کہ ہم ادھر کام کر رہے ہیں ابھی ہم نے 92 کنٹینرز کا آرڈر دیا جو انشاءاللہ اگلے ایک دو دن میں ڈیلیور ہونے جا رہے ہیں ٹو بیڈ روم ہاؤسز ہیں جس میں لوگ رہیں گے اور انشاءاللہ ان کے لیے ہم ویل فیر کا کام کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پاکا ہوا خانہ سیریا میں بھی اور ترکی میں بھی ہم تقسیم کر رہے ہیں تو باتیں تو اتنی ہیں فیصل بھائی آپ کا پروگرام چھوٹا پڑ جائے گا من دو میں کچھ باتیں آپ کو بتا اتنی خوشی ہو رہی ہے سیریسلی کہ جس طرح سے آپ یہ سارا پروسیس بتا رہے ہیں بکوز ایسا ہی ہے یہ سب کرنا اتنا آسان نہیں ہے اصلاح میں 41 یئرز کی دعوت اسلامی کی جو خدمات ہیں نا اس سے ہمارے massive following all around the world ہمارے کس کو کہتے ہیں نا ہمارے roots all around the world ہیں تو اب ہمیں دنیا میں کہیں کام کر رہے ہیں ابھی ملاوی میں پتا ہے آپ کو بہت بہت سائیکلون آیا ہے ملاوی میں ان کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ہماری دعوت اسلامی کے شعبے ایف جی آر ایف نے وہاں کام شروع کر دیا تو جہاں دنیا میں کوئی disaster ہے جہاں کوئی تکلیف ہے مسلمان پریشان ہیں ایف جی آر ایف ہاں موجود ہے اچھا کیا ایسی خصوصیت آپ کو لگتی ہیں کہ ایف جی آر ایف جو ہے وہ دیگر شعبوں میں ممتاز کرتی ہے دعوت اسلامی کو دیکھیں میں نے ایک بات تو یہ بتائی نہیں ہے کہ باقی ما شاء اللہ انجیوز جو بھی ہماری دعا ہے ہمارا کسی سے competition نہیں ہے دیکھیں problem اتنے سارے ہیں کہ سب لوگ بل کر کام کرے تم بھی پورے نہیں ہوں گے ہاں ایسا نہ کرے کہ میں ہی سارے سمندر کا پانی پی جاؤ ہم تو کہتے ہیں سب کا بھلا سب کی خیر سب کے بھلے میں اپنی خیر سبان اللہ ایک بات ہماری ضرور الگ کرتی ہے میں دوسرے سے کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایک تو ہمارا نیٹ ورک ہے ہمارا پوری دنیا میں چونکہ ڈیڑ سو ملکوں میں کام ہے تو ہمیں ری ایکٹ کرنا very first day very easy ہو جاتا ہے ہمارا بہت بڑا خرچہ بن جاتا ہے کیونکہ اگر آپ یہی سے کسی کو پنجاب بھیج رہے ہیں لاہور بھیج رہے ہیں زلزلے والی جگہ پہ ترکی بھیج رہے ہیں تو بہت expenditure ہو جائے گا ہماری ٹی مردگاہ اللیڈی موجود ہے تو ایک تو ری ایکٹ کرنا آسان دوسرا ایف جی آر ایف ڈیگر چیزوں سے زیادہ الگ اس لیے ہے کہ چونکہ مذہبی ارگنائزیشن بھی ہیں ساتھ ہمارے تو ہمارا ایک شریعہ بورڈ ہے فیصل بھئی آپ کی زکاة آپ کا ڈونیشن آپ تو دے کر فارغ ہو جاتے ہیں ہمارے اگر ناظرین ہمیں دیتے ہیں تو فارغ ہو جاتے ہیں ذمہ داری ہماری بن جاتی ہے کہ زکاة کا صحیح استعمال صدقے کا صحیح استعمال جو چیز جس کام کے لیے دیئے وہ وہی خرچ ہو سکتی ہے تو ہمارے شریعہ بورڈ سے پوچھ پوچھ کر مثال کے طور پر ہم نے سندھ کے اندر بہت سارے ٹینٹ سٹیز بنائے تو اس میں مسجد بھی بنائی ان لوگوں کو نماز بھی سکھائی ان کو قرآن بھی پڑھایا ان کی عورتوں کو قرآن پڑھایا آپ کو پتہ اس بار ہمارے دعوت اسلامی کے تحت پورے پاکستان میں ایک مہینے کا اعتقاف ہو رہا ہے سینکڑوں لوگ وہ اعتقاف میں آگئے ہیں جو سہلاف زدگان تھے اللہ آپ جبکہ مہینے کے بعد جائیں گے تو یہ قرآن سیکھ چکے ہوں گے یہ نماز سیکھ چکے ہوں گے ان کو راشن تو بلا مگر دین بھی ساتھ مل گیا جہالت بھی دور ہوئی سباناللہ اب یہ ترکیہ میں ہم نے کیا کیا جو نائنٹی ٹو کنٹینرز ہم بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ایک مسجد بھی بنا دیئے ایک مسجد بھی آرڈر کر دیئے ان کو دین بھی جا رہا ہے ان کے بچے نمازی بھی بن رہے ہیں اور جب بندہ نیک بن جاتا ہے تو آفتیں ویسی دور ہو جاتی ہیں حضرت مجھے یہ بتائیں یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں بڑی انسپریشنل کہانیاں ہیں یہ ساری بڑی قصے بڑے زبردست ہیں ہم اگر ساتھ دینا چاہئے ہیں تو ہم کیسے ساتھ ہو سکتے ہیں دعوت اسلامی کے یہ جو لوگ گھر پہ بھی دیکھ رہے ہیں ان کے لئے بھی جاننا بہت ضروری ہے دیکھیں ویسے تو ہمارا ما شاء اللہ سوشل میڈیا پہ بہت اچھی پریزنس ہے ہمارے اللہ کی رحمت سے you name it every platform پہ ہمارے پیجز ہیں ہمارے ایکاؤنٹ چالیس لاکھ سے زیادہ تو فالورز ہیں ما شاء اللہ وہ تو صرف میرے ہیں ہاں صرف آپ کے دعوت اسلامی کے ساڑھے چار کروڑ سے زیادہ جی بالکل ساڑھے چار کروڑ سے زیادہ فالورز اور سبسکرائبرز ہیں تو آپ ہمارے کسی بھی سوشل میڈیا پیج پہ جائیں گے ہمارے ایکاؤنٹ ڈیٹیلز مل جائیں گی شاید آپ کی سکرین پر بھی ما شاء اللہ چل رہی ہیں تو آپ وہاں سے بھی ایکاؤنٹس میں ہمیں مدد کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کے مراکز آپ گھر سے باہر نکلے کہیں بھی آپ کو مل جائے گا وہاں جا کے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں اور جیسی آپ رسید بنائیں گے جو اس پر ڈسکرپشن لکھوائیں گے آپ کہتے ہیں میرے پیسے ترکیہ میں خرچوں ترکیہ میں خرچوں گے سیریا میں خرچوں سیریا میں خرچوں گے خانے پہ خرچوں خانے پہ خرچوں گے یتیم خانے پہ تو یتیم خانے پہ ہوں گے یہ سب چیزوں کی ذمہ داری ہماری بن جاتی ہے کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بندہ جس چیز کیلئے برانچ کا پارٹنر بننا چاہتے ہیں سب تو یوں اور کتنے سے کتنے تک زکاة دے سکتے ہیں دیکھیں یہ تو ایک روپیہ بھی دینے میں کوئی حرد نہیں ہے زکاة تو آپ کیوں پر کتنی نکلتی ہے آپ نے دیکھنا ہے میں سوری صدقے کی بات صدقہ بھی دیکھیں جتنا دیں گے یہ ایکچولی صدقہ ہو زکاة ہو ڈونیشن ہو اس کے لئے میں ایک دو باتیں ارس کر دیتا ہوں حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام تو جو فرمائے وہ حق ہے مگر نبی پاک نے اس حدیث میں قسم اٹھائی ہے اور انفسائز کر دیا ہے کہ میں اللہ کی قسم خواہ کر کہتا ہوں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا سباناللہ خیصل بھئی آپ دیکھ لیں جو لوگ صدقہ کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں ہر سال ان کی زکاة بڑھتی ہے بلکہ کیسے بڑھتی ہے it means wealth بھی بڑھ گئی نا مال بڑا تو زکاة بڑی خرص کرنے سے اللہ کی راہ میں مال کم نہیں ہوتا اصل میں کچھ لوگ کلکولیٹر سے چلتے ہیں یار لاکھ روپے ہیں ڈھائی ازار زکاة نکل گئی تو نائنٹی سیون تھاؤزن فائی فانڈڈ بج گئے ڈھائی ازار کم ہو گئے یاد رکھ لیں آپ کے ناظرین دنیا کا کلکولیٹر اور ہے رحمت کا کلکولیٹر دنیا کا کلکولیٹر کہتا ہے کم ہو گئی اللہ کی رحمت کا کلکولیٹر آپ کو بتائے گا کہ اگلے سال کتنی بڑھ گئی یہ وہی بات ہے کہ آپ کسی آپ کے گھر میں باغ ہوگا تو اس کی پتے بعض اوقات پرانے ہو جاتے ہیں تو آپ مالی کو بلاتے ہیں اس کو کٹ کرتے ہیں دور سے کوئی دیکھے یاری تو پتے کم ہو رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کم نہیں ہو رہے ہیں یہ گندے پتے پتے مرجائے پتے کٹ رہے ہیں بوری کھالی کر کے آگئے مگر اکل مند کیا کہے گا یہ ایک بوری ڈال کر آیا کچھ دنوں بعد ٹرک بھر کے آئے گا کیونکہ فصل آنی ہے تو زکاة ایکشولی یہی ہے زدکا یہی ہے تو خرچ کرے دل کھول کر اللہ کی راہ میں یہ آپ ہی کی اکاؤنٹ میں جا رہا ہے کم آر نہیں جا رہا آپ ہی کی اکاؤنٹ میں جا رہا ہے جمع کراتے جائیں ماشاء اللہ سے لوگ جو ہیں وہ دعوت اسلامی کو یا اور بھی جو ارگنائزیشنز ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے بڑی امانداری سے کام کر رہی ہیں ہم بڑا کھل کے سپورٹ کرتے ہیں جی الحمدللہ طوفی میں پاکستانی پیچھے نہیں رہتے ہیں بلکل بلکل یہ تو ماننا پڑے گا پوری دنیا میں سب سے زیادہ کر چیارٹی کرنے والی کوئی قوم ہے تو پاکستان میں نے خود امریکہ یوکے یورپ اتنا ٹراول کیا ہے یہی اسی لیے کہ اپنا دل سے سپورٹ کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے سب سے جیسے آج صاحب نے ذکر کیا ماشاءاللہ شاہ سیریا میں ترکی میں ملاوی میں تو پاکستان کا بھیک بھی کتنا اچھا جاتا ہوگا جب پاکستانی یہاں سے جا کر وہاں کام کر رہے ہیں سیریا میں اصل میں ہوئی ہے راتہ شاہ صاحب کہ سیریا میں تھوڑا لوگ شکایت کر رہے تھے شروع میں بلکل شروع شروع یہ ایک دو دن کی بات ہے کہ لوگ ترکی پہنچ گئے سپورٹ کرنے کے لیے ہم تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں ہمیں بھی لوگوں نے میسج کیا دیکھیں ترکی میں ایکسس آسان تھا آج تک ہم سیرین ایمبیسی والوں سے نہیں مل سکے کیونکہ وہ ایکسس دی دیتے اپنے آپ کو ترکی ایمبیسی نے دے ون سے پاکستانی دروازے کھول دی ہے امداد دینا شروع کر دی تو ترکیہ میں چونکہ ایزی ایکسس تھا اور سیریا میں ویسے بھی جنگ کا ماہول ہے ہر کوئی پہنچ نہیں سکتا میں نے اپنی یوکے کی ٹیم کو کہا کہ آپ یوکے سے سیریا پہنچیں وہ یوکے میں جب لندن میں گئے ایمبیسی میں تو وہاں سے بھی وہ ایکسس نہیں مل رہا تھا پھر ہم نے کیا کیا جو ہمارے سیریا میں نے کہا ہمارے نیٹرک موجود تھا سیریا میں جو لوگ موجود تھے ان سے ہم نے کام کروانا شروع کر دیا علماء اکرام پچھلے دن فیضان مدینہ آئے تھے ہمارے مرکز سیریا علماء اکرام ہم نے ان سے رابطہ کر لیا کہ بھئی آپ وہاں امداز شروع کر دیں تو پرابلم یہ ہے کہ جہاں ایزی ایکسس تھا وہاں پہنچ گئے تو اس پر اعتراض بنتا نہیں ہے کہ یار وہاں کیوں چلے گئے تو وہاں کیوں نہیں گئے اس لئے کی کیونکہ جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے بات آگے ضرور پہنچائے کہ ہمارے جو سیرین بہن بھائی ہیں ان لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ ریزن کیا ہوئی ہے بہت زیادہ ضرور تھی اور وہاں غربت بھی زیادہ ہے وہاں پریشانی بھی زیادہ ہے لیکن اللہ کی رحمت سے کروڑوں روپے کا کام ہم سیریا میں کر رہے ہیں ڈیلی کی بنیاد پر بلکل کام ہو رہا ہے اور وہاں گھر بھی بنانے کا پلان ہے کیونکہ وہاں تو پرابلم بتا ہے کیا ہوئی فیصل بھائی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لوگ کہ ترکیہ تو اپنے پیروں پر ویسی خود خڑا ہو جائے گا ماشاءاللہ بڑی کمال کی قوم ہے بڑی ویل اسٹیبلش قوم ہے ان کے پاس تو مشینری ہے نا ترکیہ سیریا میں تو لوگوں کے سامنے ہی ملبے میں لوگ دبے رہے اور کوئی نکال ہی نہیں سکا کیونکہ مشینری نہیں تھی تو وہ بچارے تو ابھی بھی ملبے میں بچارے ملبا پڑا ہوا ہے لیکن کھانے پینے کے معاملات کیم سم نے لگانا شروع کر دیئے اور انشاءاللہ اگلے چند دیروں میں آپ مزید کام دیکھیں گے This is the other side of story because ہوتا یہی ہے کہ ہمیں ایک سٹوری ملتی ہے اور ہم اس پر چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں یہ ایک دوسری سٹوری جو اصل سٹوری تھی سیریا کے لیے لیکن اب دعوت اسلامی وہاں پہ بھی کام کر رہا ہے اور الحمدللہ جو ہمارے سیرین بہن بھائی ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں بلکل ان کی شکایت دور ہوگی سیریا تو وہ ملک شام تو وہ ملک جس کے لیے نبی پاک نے دعائیں کی ہیں اللہ مبارک لنا فی شام اینا اللہ مبارک لنا فی یمن اینا میرے آقا نے یمن اور شام کے لیے دعائیں کی ہیں تو ہمارے دل کیوں نہ ان کے لیے دھڑے ہیں سبانہ سبانہ عوام میں یہ تھا کہ سیریا میں یا شام میں کام نہیں ہو رہا جیسے ترکی میں ہو رہا ہے مگر آپ ماشاء اللہ سیریا میں آپ تو ویڈیو سامن ہا رہے ہیں بلکل یہ بات پلیز آگے آپ لوگ بھی اگر کوئی اس طرح کی آپ کو شکایت نظر آئے بلکہ ایسا ہو رہا ہے جیسے آپ نے کہنا لوگوں کی محبتیں سیریا والوں کے ساتھ بہت زیادہ ہیں تو ہمیں لوگ پیسے بیجنے کہ سیریا جلتا ہے حج صاحب جیسے ابھی ایک دو دوز کے بعد کل پھر بدینے شریف ہیں تو میں حج صاحب آپ سے ایک سوال کروں ہا حج اور ما شاء اللہ آپ کے عمرے کی اتنی حاضری ہیں کوئی ایسا واقع ہے تاکہ ناظرین کو بھی عشق رسول پیدا ہو اور وہاں کی حاضری کا کیا ایک جوش ایک جذبہ ایک طلب پیدا ہو ما شاء اللہ کافی حق سیدو شودہ پہ حرم مکہ میں مدینہ میں آپ کی حاضری رہتی اللہ کا کرم ہے تو اس کے حوالے سے آپ کوئی بتائیں یاد مدینہ اور وہاں کی حاضری کیا آپ یہ ساری تفصیل بتائیں بغیر بھی سوال کر لیتے ہیں نظر کیوں لگانی ہے آپ اللہ کرے یہ سفر جاری رہے آمین آمین نظر نہ لگے وہ ٹھیک ہے وہ بالکل ٹھیک ہے میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں کہ غلام آقا کے پاس نہ جائے تو کہاں جائے مدینہ سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے کہنا ہمارا تو اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر چل تجھ کو مدینہ میں سرکار بلاتے ہیں ہماری زندگی کا تو مہوری مکہ مدینہ ہے اور سبحان اللہ رمضان میں عمرہ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے رمضان میں عمرہ کیا وہ ایسا ہے گویا اس نے میرے ساتھ حچ کیا نبی پاک کے ساتھ حچ کیا اور مدینہ پاک کی حاضری میرے آقا فرماتے زندگاروں کے لئے تو اس سے بڑی کیا یوسیم جی لٹری ہے کہ ہم آقا کے قدموں میں پہنچ جائیں اور نبی پاک کی شفاعت مل جائیں واقعات کی جہان تک آپ نے بات کی ہے تو واقعات تو ایسے ایسے ہیں فیصل بھائی آپ کے ساتھ بھی ہوئے ہوں گے مہدری بھائی آپ کے ساتھ بھی ہوئے ہوں گے کہ بعض وقت دل میں خیال آتا ہے بندہ سوچتا ہے پر وہ بات پوری ہو جاتی ہے اور پھر ایسے ایسے لوگوں کو ہم نے مدینہ پاک جاتے دیکھا ہے کہ بعض وقت ابھی ہو سکتا ہمیں یہ باتیں کر رہا ہوں تو کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے مولانا صاحب باتیں تو کر رہے ہیں ہم تو غریب لوگ ہیں موازن پیسے ہی نہیں ہیں پاسپورٹ ہی نہیں ہیں پہلے اس بات کو ذہن سے نکال دیں اور ایک شیر یاد کر لیں کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفی نے وہی مدینہ کو جا رہے ہیں ہم نے عربوپتی کو دیکھا ہے ساری دنیا دیکھی انہوں نے مکہ مدینہ نہیں دیکھا اور ہم نے ایسے سے غریب لوگوں کو دیکھا جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اور وہ مدینہ شریف پہنچ جاتے ہیں میں ایک بچے سے ملا فیصل بھائی مدینہ پراہ وارہ میں وہ مسجد میں جھاڑو لگاتے تھے اور ان کو کسی نے کسی طریقے سے بات روتے تھے مدینہ شریف کے لئے ان کو مدینہ بیج دیا تو وہ بچہ میرے پاس مدینہ شریف میں آیا میں نے زندگی میں کسی کے چہرے سے خوشی پوٹتے ویسے نہیں دیکھی اس کی خوشی سنبھل ہی نہیں رہی تھی مطلب اسمائل اور اس کا چہرہ جس کو کہنا کہ وہ پھٹ جائے گا خوشی سے تو میرے پاس آکے کہتا ہے ابھی بھائی ایک سوال ہے میرے ذہن میں میں نے کہا جی بتائیں کہتے ہیں میری زندگی ہمارے پورے خاندان میں کبھی کوئی مدینہ نہیں آیا اور میں مدینہ شریف آگیا ہوں لیکن اب مجھے یہ بتائیں اس بار تو مجھے کسی نے بیج دیا اگلی بار کیسے آنگا اس بار تو آگیا میں نے کہا جس کے در پہ بیٹھے ہو ان سے ارس کرو ابھی بھی تمہیں انہوں نہیں بلایا اگلی بار بھی انہوں نہیں بلانا ہے فیصل بھائی اگلے سال پھر وہ مدینہ میں تھا سبحان اللہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینہ کو جا رہا ہے تو درود پاک کسرت سے پڑھیں اپنی دعاوں میں مدینہ پاک کو یاد رکھیں مکہ پاک کو یاد رکھیں شوق دل میں رکھیں ادھر ادھر کے شوق بڑے پال لی ہیں لوگوں نے وہ کہتے ہیں نا لوکہ دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ ہے اپنی زندگی کا شوق اگر مدینہ بنا لیں گے نا تو ضرور بلاوا آجائے گا اور میں آپ لوگوں سے مزے کی بات شیئر کروں کہ تاریخ صاحب جو ہے نا وہ نات خانی بھی بڑی خوبصورت کرتے ہیں اور میں یہ بہت درخواست آ رہی دیا میرے کان میں مستقل آ رہی ہے کہ جناب نہیں نہیں ہم نے نات سننی ہے نہیں نہیں ہم نے نات سننی ہے یہ میں درخواست کر سکتا ہوں مائک دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے پاس یہ ہے میں دو اشار پنجابی نات کے سنا دیتا ہوں کہ اس میں خاص مدینہ پاکی یہ ہوتا ہے دنیا میں گھومنے کا ایکسپیرینس کہ آپ بیسیکلی میمن ہیں اور پنجابی میں سنانے لگے یہ نات میری بہت زیادہ پاپولر بھی ہو اور میرے دل کے بھی بہت قریب سباناللہ اور پھر دو اشار انشاءاللہ میں اردو نات کے بھی سنا دوں گا سباناللہ سباناللہ آقا تیری مرضی سادہ تے کوئی زور نہیں میری اکل وی نائی میری شکل وی نائی میرا عشق وی نائی میری جامی ورگی مرضی سادہ تے کوئی زور نہیں مرضی سادہ تے کوئی زور نہیں چینل پہ آئیں اور پہلی دفعہ کسی پروگرام پہ آئیں تو وہ مجھے اس چیز کا گریڈٹ جا رہا ہے سو میں اس کا جتنا شکریہ آدھا کروں ایک ایک سر پرائز دوں آپ کو جی ایکشوالی اوفیشلی میرا نام بھی فیسلی ہے اچھا آپ میرے ہم نام بھی ہیں ارے ماشاءاللہ میرے پیرو مرشد نے بچپن میں میرا نام عبد الحبیب رکھا تھا مگر تمام ڈاکیمنٹس میں اور ویسے میرا سکول کے سرٹیفیکٹس میں نام فیسلی ہے اچھا چلیں میں سوال کروں ایسا آپ سے کہ ماشاءاللہ امیر علیہ السنت دعوت امیر علیہ السنت کو آپ نے کیسا پایا ان کا جذبہ اس وقت پوری دنیا میں انہوں نے اتنے ممالک میں دعوت الحبیب پھیل گئی ہے امیر علیہ السنت میں کچھ ناظرین سامنے کو بتائیں آپ نے کیسا پایا ہے یہ بارے میں آپ کیا کہتے ہیں شخصیت کیا ہے دیکھیں یہ سارا کچھ جو دعوت اسلامی کا نیٹورک ہے اور جتنا ایف جی آریف کی ہم بات کر رہے ہیں مدربیت بھی کی ہے وہ ہمارے پیرو مرشد قبلہ شیخ طریقت فاؤنڈر آف دعوت اسلامی مولانا محمد علیہ قادری صاحب ان کا ایسا اخلاص ہے ایسا لبہ کبھی بتا نہیں آپ کی ملاقات ہوئی ہے آپ ضرور ملیں it will be your lifetime experience یعنی جس کے کروڑوں مرید ہوں کروڑوں مرید ہوں جن کے اور وہ اتنی سادہ شخصیت ہیں ان کا اپنا کوئی بینک اکاونٹ نہیں ہے ان کے پاس چٹائی پہ آج بھی وہ سوتے ہیں چمرے کا ان کا تکیہ ہے اور ان کے پاس اگر کوئی توفہ بھی آجا تو انہیں بیچینی شروع ہو جاتی کہ یہ مال میرے پاس کیوں آگیا فوراں کسی کو میں نے دے دینا ہے یعنی وہ اپنی لائف نارملی ایسے گزارتے ہیں کہ ان پر زکاة واجب نہیں ہوتی ہے اب آپ سوچ لیں کہ ان کے لیے لوگ اپنی پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں دنیا بھر میں ان کے مریدین ہیں جن کو اللہ نے بہت نوازہ ہے ہم نے دنیا کے بہت سارے پیروں کو دیکھا ہے سارے پیر ہمارے سر کے تات سارے علماء ہمارے سر کے تات جو عاشقان رسول ہیں لیکن ہم نے یہ پیر دیکھا جو اپنے مریدوں کو بات رہا ہوتا ہے اب جب جائیں گے یہ نظرانہ نہیں لیں گے یہ آپ ہی کو کچھ تو کوئی تحفہ دے رہے ہوں تو یہ وہ کمال ہستی اچھا ایسے ہی دنیا دنیا پاگل ہے ساری دنیا کے پڑے لکھے لوگ دیکھ لیں آپ ڈاکٹرز دیکھ لیں انجینیوں کے مریدوں میں ہر طرح کے لوگ ہیں یوکے میں آپ جائیں تو ہزاروں ان کے چانے والے یوکے میں ہمارا اپنا بریڈفرڈ میں سٹوڈیو ہے برمنگم میں سٹوڈیو ہے پورا مدری چینل کا وہاں نیٹ ورک موجود ہے وہ ہمارے ستر کے قریب یوکے میں مرکز بن چکے ہیں تو لوگ اتنا جلدی انسپائر نہیں ہوتے کسی سے آج کل تو بڑی چوائزز بھی آگئی ہیں بٹن دبائیں تو بہت سارے اپشنز آ جاتے ہیں تو جتنے سارے اپشنز میں اگر ایک شخصیت کے کرو چاہنے والے ہیں تو there is something special اللہ نے ان کو ایسا مقام دیا ہے اور یقین کریں آج کے دور میں ہمارے لئے بہت بڑی نعمت ہیں اچھا مزید کی بات بتا ہے کیا فیصل بھائی وہ عوام کو تو سمجھا رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں بھی ٹھیک ٹاک سمجھاتے ہیں یعنی ہماری جو وہ تربیت کرتے ہیں کبھی وہ لائیوی چینل پر ہمارے دعوت اسلامی والوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں یعنی ہم الحمدللہ یا رسول اللہ کہنے والے سرکار کا میلاد منانے والے اللہ کی رحمت سے مکتبہ فکر ہمارا وہ ہے لیکن وہ ہماری بھی تربیت کر رہے ہوتے ہیں کہ میلاد منائیں بہت اچھی بات ہے مگر کسی کو تکلیف نہ ہو روڈے بند کر کے یا ساری رات سپیکرز علا کر لوگوں کی نیند برباد کر کے ناتخانی نہیں ہوتی ہے آپ ناتخانی کریں تو حقوق العباد کا خیال رکھیں جلوس نکالیں تو حقوق العباد کا خیال رکھیں لائٹیں لگائیں تو چوری کی لائٹ نہیں ہونی چاہیے یعنی وہ ہم سب کی بھی تربیت فرمارے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جو دین کا کام کرنا ہے وہ شریعت کے مطابق کرنا ہے شریعت کے مطابق نہیں اور حقوق العباد پامال کر کے نیکی نہیں ملتا ہے تو یہ الحمدلہ کی طالی بات ہے ایک یوت کے لئے نوجوانوں کے لئے حضرت صاحب کا ایک بیغام ہوئے آج کر سوشل میڈیا ہے سب اس کا اچھا اور برا استعمال دیکھیں یہ تو میں ضرور ارس کروں گا کہ موبائل ہم سب کے ہاتھ میں ہے یہ دیکھنا ہے کہ یہ موبائل مجھے جنت میں لے جا رہا ہے یا یہ موبائل مجھے اللہ نہ کرے جہنم کے گھڑے میں نہ گرا دے رمضان میں جہاں نیکیوں کا عجر بڑا دیا جاتا ہے وہاں ایک بات یاد رکھیں ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ رمضان میں ایک گناہ ایک سال کے آمال برباد کر دیتا ہے تو ہم نے رمضان میں گناہوں سے بچنا ہے اور یہ گناہوں کا بہت بڑا ذریعہ بعض اوقات سوشل میڈیا بن جاتا ہے تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کی پریزنس ہمارے 28 کے قریب یوٹیوب چینل ہیں پچاس کے آس پاس فیس بک پیجز ہیں چوٹر اکاؤنٹس ہیں انسٹاگرام پہ ہم موجود ہیں تو اب وہاں جا کر وزٹ کریں آپ کو بہت ساری دینی باتیں سیکھنے کو ملیں گی تو انشاءاللہ سوشل میڈیا کے استعمال کریں مگر پوزیٹیو کریں یہ تعلیم لینے کے لیے اور پوزیٹیوٹی کے لیے آیا تھا میں چاہتا ہوں آپ یہ بھی پیغام دیں کہ یہ جو آپس کی لڑائیاں ہیں یہ بھی تھوڑی کم ہو الحمدللہ ہمیں تو ماشاءاللہ سے دوسرا سال ہے مجھے بول کے ساتھ تمام مسالک کے لوگ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں یہ آپس میں بیٹھتے بھی ہیں خاتفیتے ساتھ میں ہم مستیاں بھی کرتے ہیں ہم ہمارے پروفیسر صاحب اہل حدیث سے ہیں ان کو بھی چھیڑے ہوتے ہیں آپس میں کبھی پروفیسر صاحب کسی کو چھیڑے ہوتے ہیں تو ہمارا تو بڑا یہاں بھائیوں والا بڑا ایک ایک ایسے کیمسٹری اتنی اچھی ہے لیکن لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں پلیز ان کو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے لڑائی سے نہ دین پھیلتا ہے نہ محبتیں بڑھتی ہیں اپنی بات بھی سمجھانی ہے تو محبت اور پیار سے سمجھائی جا سکتی ہے اب ہمارا مدنی چینل ہے 24-7 چلتا ہے آپ دیکھیں گے ہم کسی کے خلاف بات نہیں کرتے دیکھیں ہمارا فارمولا پتا ہے آپ کی بھی کپڑے کی دکان ہے میری بھی کپڑے کی دکان ہے میں یہ کہوں ان کا کپڑا اچھا نہیں ہے میرا خرید لیں اس سے مال نہیں بکھتا اپنا کپڑا اتنا اچھا بنا لو کہ خود ہی گھا کا آپ کے پاس آجائے سبان اللہ اپنی بات اتنی اچھی کرو نا جس کو آپ کی دکان پر آنا ہے وہ آ جائے گا آپ کا سودا خرید لے گا ہم کہیں نہیں وہ غلط ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ غلط ہے تو اس سے تو الٹا اور دوریاں پیدا ہوتی ہیں تو محبت پیار سے اپنا پیغام دیے جائیں اگر بات آپ کی ٹھیک ہے تو لوگ آپ کی طرف آئیں گے فیصل بھائی چھوٹا سا میں گفت چھوٹا تو نہیں کہوں گا گفت وہ اس لیے بڑھا ہے کہ وہ قرآن پاک ہے اور یہ ہماری مکتبت المدینہ کی ایک شاندار پروڈکٹ ہے یہ پین قرآن ڈیجیٹل پین ہے اور یہ ایسا اس میں مواد ہے کہ آپ اگلے پانچ سال تک اس کو سنتے رہیں گے تو اس میں ختم نہیں ہونا ہے دنیا کی کئی زبانوں میں قرآن پاک کا ترجمہ ہے تفسیر ہے بچوں کے پروگرامز ہیں پین دکھتے جائیں اور سنتے جائیں آپ کے بچے اس میں بہت انجوئے کریں گے بچوں کی اسلامی پویمز بھی ہیں آپ کے ویور سے بھی کہوں گا کہ یہ ضرور خریدے this is the best gift for ramadan اپنے دوستو یاروں کو پورا سال انتظار تھا مجھے تیز دن چھے ٹیز بارہ کنٹسٹنٹس کیش کا پاک اب گیم وہ ہوگا اسے آپ کا نیمی جس نے جو کرنا تھا گری لاکھوں عوام کو دینے گا زمہ ان میں نسا شور گونجے گا ہر گلی نکر اور بھٹان رمضان لیگ بنے گی آپ کی تشا نارا لگے گا تو پارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شامزاد بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر پول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں